اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مریف آپ کی طرف سے آپ سب کو بہت زیادہ سلام آج میں دو تین دن کی غیر حاضری کے بعد ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ اپ ڈیٹس لے کر آیا ہوں بہت اچھی لگیں گے سامنے جو آپ ایک فی میل دیکھ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سیکنڈ جو ہمارا ٹاپک ہوگا یہ سامنے جو کولٹ ہے بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی پیارا اور بڑی ہائٹ کا بننے والا کم از کم بھی یہ ہائٹ 63 انشاءاللہ ابو کرے گا میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تھرڈ جو ہمارے پاس ٹاپک ہوگا میں یہ جو سامنے جو نکرا آپ دیکھ رہے ہیں نکرا بچہ یہ آٹھ مینے کا تھا اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور ایک چھوٹی سی ٹیپ بھی ہے وہ لاسٹ پہ پڑی ہی زبردست ٹیپ ہے اور آپ کو بہت زیادہ اچھی لے گی لیکن اس سے پہلے پلیز یار چینل کو سبسکرائب کر دیں یوٹیوب مجھے ہر روز میسید بھیجتا ہے کہ آپ کے 66% ویورز جو ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے صرف دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں تو پلیز یار آپ کر دیا کریں چینل کو پرموڈ کریں اس میں آپ کا صرف ایک سیکنڈ لائے گا لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی تو جلتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو کی طرف جی ہاں آپ اپنے سامنے جو ایک فیمل دیکھ رہے ہیں بڑی ہی زبردست خوبصورت فیمل ہے کبوترے کلر میں ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی پیاری ہے اگر ہم اس کی ایج کی بات کریں تو اس وقت اس کی ایج جو ہے وہ فورٹین منت کی ہے فورٹین منت میں اس کی ہائٹ بہت ہی اچھی ہو چکی ہے اس وقت اس کی ہائٹ تقریبا تقریبا ففٹی سیون انچ کے قریب ہے پیور دیسی بریڈ میں یہ فیمل ٹھہری ہوئی ہے ہائٹ اس کی بڑی کمال کی ہے ایج میں نے آپ کو بتا دی اس کے علاوہ بریڈ میں یہ پیور دیسی ہے بڑی اچھی بریڈ کریں گے تین باؤں اس کے سفید ہے ایک بندہ ہے ماتھا بھی سفید ہے اور اس کے جسم پر جو ہے وہ نشان بھی ہے وائٹ وائٹ لیکن اس کی چال دیکھیں آپ بڑی ہی خوبصورت ماشاءاللہ اس کی چال ہے جو پیچھے جو اس کی دم ہے وہ اٹھا کے چلتی ہے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ زبردست چیز ہے دیکھنے کے لائک ہے اگر آپ اس کو رکھیں اور بریڈنگ پرپس کے لئے اس کو یوز کریں تو یہ کسی بھی عرب میر سے آپ کو کم نہیں لگے گی سیریسلی آپ کو یہ بات میری مزاق لگے گی بڑ جب انشاءاللہ یہ بریڈ سٹارٹ کرے گی بریڈنگ سٹارٹ کرے گی یہ کسی بھی عرب میر سے جو ہے وہ کم نہیں ہوگی بڑی ہی خوبصورت چیز ہے بڑی ہی پیاری چیز ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی موڈ کی بات کریں بہت اچھا موڈ ہے اس کا فرینڈلی موڈ ہے اور تیز ترار موڈ ہے بڑ جو ہے بد عادت اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ نہ ہی چک ڈالنے کی عادت ہے نہ ہی مو مارنے کی عادت ہے بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو انتہائی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ انتہائی ریزنیبل پرائس میں یہ آپ کو فیمیل میسر آ جائے گی اگر وہ لوگ جو زیادہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے اور کم پیسوں میں ایک اچھی چیز لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ موقع بہت زبردست ہے وہ اس کو کیچ کریں اور یہ نہ ہو کہ یہ آپ سے چھوٹ جائے تو میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ چیز بہت اچھی ہے ہائٹ بڑی اچھی کرے گی اور مجھے اس کی ہائٹ کا جو اندازہ جو اس وقت ہو رہا ہے 14 منت میں یہ 57 کی ہو گئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ 60 ابو یہ کرے گی انشاءاللہ پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 60 ابو تو یہ لازمی کرے گی اور دوسری آپ نے اس کی چال بھی دیکھ لی اس کی خوبصورتی بھی دیکھ لی اس کا ماتھا بھی سفید ہے پورا زبردست بہت ہی مزے کی چیز ہے بہت ہی زبردست چیز ہے اور سب سے جو اس کی جو پوزیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ ملک فارم کی چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں وہ ہم سے خریدی نہیں جاتی اور وغیرہ وغیرہ تو یہ ان کے لیے پوڑی زبردست چیز ہے آپ بہت کم پیسوں میں ریزیونیبل پیسوں میں آپ ایک بہت اچھی چیز لے سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بسند آئی ہوگی کال کریں ووٹس ایپ کریں کومنٹ کریں اور اس کی جو ہے اگر آپ لینا جاتے ہیں تو حاضر ہے سیکنڈ نمبر پہ جو میں نے آپ کو کولٹ دکھانا تھا وہ یہ رہا بڑا ہی زبردست کولٹ ہے اور میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ اگر کوئی ان دونوں کو لینا چاہے تو بڑی زبردست جوڑی بن سکتی ہے اس وقت اس کولٹ کی ایج وہ ففٹین منت ہے ففٹین منت میں اس کی ہائٹ ماشاء اللہ آپ دیکھیں کیا ہی زبردست ہائٹ پہ یہ کھڑا ہوا ہے اور یہ جو ہے زبردست ہائٹ کرے گا سکسٹی تھری یہ لازم بن جائے گا کلے رنگ کا ہے سفید بالوں والا ہے اور کیا چاہیے چاروں پاؤں اس کے دھولے میں ہیں اور کیا چاہیے زبردست چیز ہے پیور دیسی بریڈ میں ہے فرینڈلی ہے بہت اچھے مزاج کا ہے ہائٹ اس کی بڑی زبردست ہے اس وقت اور اس کے علاوہ جو ہے بریڈ وائز بھی بڑا زبردست ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ریزنیبل پرائس میں انشاءاللہ مل جائے گا بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی اچھا کولٹ ہے بڑا ہی خوبصورت کولٹ ہے اور فرینڈلی ہے بہت زیادہ تھرڈ جو میں نے آپ کو جو میں نے جو اپڈیٹ دینی تھی وہ اس نکرے کے بارے میں تھی کیا ہی خوبصورت نکرہ تھا کیا ہی زبردست نکرہ تھا بڑا ہی پیارا نکرہ تھا میں تھا کیوں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ اب جو ہے ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ ملکیت ہے اندرون سیدھ میں رہنے والے ہمارے ایک دوست ہیں صاحب ہیں انہوں نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا اور انہوں نے یہ منگوا لیا اور یہ رات کے تائم پر ڈریور ہوا اس لئے میں آپ کو صحیح طرح سے اس کی ویڈیو دکھانی سے پارا بڑا ہی خوبصورت چیز ہے بڑی پیاری چیز ہے اور اس وقت اس کی ایج سات مہینے اور کچھ دن کا ہے ابھی آٹھ مہینے کا پورا نہیں ہوا تھا بڑا ہائٹ بھی اس کی بڑی اچھی تھی اور دوسرا یہ چاندی نکرا تھا پیور وائٹ تھا مطلب سروائے آنکھوں کے اور اس کے رسم کا کوئی حصہ بھی جو ہے وہ وائٹ وہ بلیک نہیں تھا بلیک سپاٹ نہیں تھے پیور چاندی جسے چاندی نکرا کہتے ہیں وہ تھا اور یہ جو ہے اندرون سنگ کرنڈواللہ یادی ارام کا علاقہ ہے تو یہ وہاں پر جو ہے یہ جو پرسو رات ہے اس پر یہ ٹلیور ہو چکا ہے الحمدللہ اور بڑی اچھا انہوں نے ٹرینڈ بھی جاری کیا ہے جیسا کہ پیچھے ڈاکٹر صاحب نے جاری کیا تھا سرگودہ کے انہوں نے جاری کیا کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ حفظ قرآن کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹی کو کیفٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ زبردست چیز دی اور کیا ہی زبردست ٹرینڈ سیٹ کیا بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی زبردست چیز ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے اس کے لیے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سیچی بتاتی کہ ہمارے پاس سیڈلز بھی ہوتی ہیں سامان بھی ہمارے پاس گھوڑوں کا ہر طرح کا ہوتا ہے ہر رنگ کی سیڈلز ہوتی ہیں براؤن بلیک اور ریڈ جو بھی آپ لینے چاہیں اس طرح کا ساتھ سامان بھی ہوتا ہے اگر آپ کو یہ چاہیے جیسے یہ تارو ہو گئے جیسے یہ فراخی وغیرہ ہو گئی اس کے علاوہ یہ کیپ ہے ٹوپی ہے اس کے علاوہ یہ کڑیالے ہیں زین ہیں اور جو ہے یہ لیڈز وغیرہ ہیں اس طرح کا سارا سامان جو ہے یہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے ریزنیبل پرائس میں آپ کو ملتا ہے سٹکس ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ سامنے زبردست سٹکس ہیں اور سارا اچھا imported quality کا مال ہوتا ہے بہت اچھا ریزنیبل پرائس میں اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے لاس میں میں نے آپ کو جو ٹپ دینی تھی وہ یہ تھی کہ جو نوز بینڈ ہوتا ہے اس کو اڈجس پروپرلی کیسے کریں تو یہ جو تلیارہ جسے کہتے ہیں جو گھوڑے کے مو پر جو بانا جاتا ہے بہت سے ہمارے جو نئے دوست ہیں پرانوں کو شاید پتا ہے بہت سے جو نئے دوست ہیں وہ پڑا ٹائٹ کر کے ان کو تلیارہ ڈالتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ بالکل غلط ہے آپ جتنا ٹائٹ ان کو رکھیں گے ان کو اتنا زیادہ شدید تکلیف ہوگی اور وہ آپ کو تنگ بھی کریں گے سواری کے ٹیم بھی تنگ کریں گے ان کی جو نروز ہیں ٹیشوز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوں گی رگیں ان کی وہ سوچ جائیں گی اور وہاں پہ نشان بھی پڑھ جائے گا جو بدصورتی کی علامت ہے کم سے کم اتنا کریں کہ بیچ پہ سے دو انگلیاں جو ہیں وہ آپ کی آسانی سے نکل جائیں گے بڑی زبردست ٹپ نے آپ کو بتائی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند نہیں ہوگی اپنا خیار رکھئے گا خوش رہیے گا اور پلیز یار سبسکرائب لائک اور شیئر پلیز کر دیں تینکو سو مچ اللہ حافظ